کہ آج بہت افسوسناک دن تھا سیاہ دن تھا مجھے واضح طور پر ایک سازش نظر آ رہی ہے پنجاب پولیس کو ایکسپوز نہیں کیا گیا ایک انچ بھی آگے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و ذرات میں ہوں جنیت سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل سراج میرا پہلا سوال کیا آپ جانتی ہوں گے اور میرا جواب کیا ہوگا وہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے آپ کا سوال یہ ہوگا ظاہر ہے کہ آج بہت افسوسناک دن تھا سیاہ دن تھا تو میرا جواب بھی آپ جانتے ہوں گے کہ یہ سیاہ دن نہیں تھا بلکہ پچھلے ایک سال کی آپ اگر سارے دن تین سو پینسٹھ دن اٹھا کے دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاہ ترین دن تھا اور آپ تو ہم عادی ہو گئے ہیں ہر ہفتے میں کوئی ایک دن جو ہے وہ ہمیں سیاہ دن لگتا ہے اور یہ جو سیاہ دنوں کی سیاہی ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آج خان صاحب کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا ہے خان صاحب کی گرفتاری اتنی افسوسناک نہیں ہے لیکن جس انداز میں اور جن ہاتھوں سے گرفتار کروایا گیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات اور جو آنے والے کئی دن نظر آ رہے ہیں وطن عزیز کے لیے وہ بہت خوفناک صورت پیش کر رہے ہیں دیکھو نا میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ کروایا گیا ہے اس کے پیچھے مجھے اس میں کوئی کونسپیریسی تھیری نہیں پیش کر رہا مجھے واضح طور پر ایک سازش نظر آ رہی ہے کیوں اس لیے کہ یہ آج کے دن کے بعد دیکھیں کہ آپ کو سب سے جو خوشیاں مناتی ہوئی جو جماعت ہے یا خوشیاں مناتا ہوئے جو فریق ہے وہ کون نظر آ رہا ہے نون لیگ ٹھیک ہے نا کیونکہ ہین لگے نہ پھٹکڑی کہ نون لیگ کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آ کھڑے ہوں اور اس میں آج وہ کسی حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے کیوں اس لیے کہ یہی جو گرفتاری ہے یہ اگر اتنے ہی لوگوں نے کرنی تھی رینجرز کے کچھ چالس پچاس لوگ بھی اندر گئے ہوں جتنے مرضی ہوں دو سو لوگ ہوں تو میرا خیال ہے کہ جتنی بربریت کا مظاہرہ جو ہے اسلام آباد پولیس کر چکی ہے پچھلے ایک سال کے دوران ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ وہ ایسے ایک سو اہلکاروں کا انتخاب کر سکتی تھی کہ جب وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب تو ان کو بقاعدہ ابڈکٹ کر کے اٹھا کے گاڑی میں ڈالتی اور لے جاتی اسلام آباد پولیس میرا خیال ہے کہ یہ ممکن تھا اور رینجرز کو اس تصویر سے باہر رکھا جاتا ٹھیک ہے نا پہلے بھی کوشش کر کے رینجرز کو سامنے نہیں لیا گیا شروع میں نہیں لیا گیا اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ رینجرز یا فوت جب بھی طلب کی ہے سیول انتظامیہ نے تو ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے آخری ریزورٹ کے طور پر لیکن آج رینجرز کو پہلے ہی حلے میں آگے بھیج دینا یہ میرا خیال ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے نون لیگ کی ایک بقاعدہ منظم سازش نظر آتی ہے کیوں وہ بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جنابِ علی پولیس میں اتنی حمد نہیں ہے ٹھیک کیوں اس لیے بار بار سوچتے جس طرح میں کہا پہلے تو رینجرز کے آتوں کے رفتار کروایا گیا اس کے پاس پنجاب میں خاص طور پر آپ دیکھیں جہاں جہاں پر حساس امارتوں پر حملے کیے گئے ہیں یا اتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں بڑے افسوسناک قسم کے نعرے بلند کیے گئے ہیں مناظر دیکھے گئے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس پہلے سے غائب نظر آئی ہے بلکل یعنی وہاں پر بھی پنجاب پولیس کو ایکسپوز نہیں کیا گیا یہ بڑی عجیب سی بات ہے آپ اس بات پر ذرا غور کریں کہ یہ حکومت میں ظاہرہ پنجاب یہ حکومت ہے یہ رسو کال نگران حکومت ہے اس کو میں حکومت کا ایک زہلی حکومت ہے اور کیا اس میں حنون لیگ کی حکومت ہے اس میں تو رتی برابر بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے تو حکومت میں میری ذاتی رائے یہ ہے ناکز رائے یہ ہے کہ حکومت نے کسی کے کندے استعمال کیے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیے اور ظاہر ہے کہ اس کو موقع ملا کل آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد اور انہوں نے اس موقع کو غریمت جانا اور جو دباؤ کا رخ تھا وہ کسی اور طرف مور دی ہے اب اس کے مزمرات اور نتائج کیا نکلتے ہیں یہ میرا خیال آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا لیکن میری پھر بھی ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ وقت ہے کہ اس قوم کے بڑے جو ہیں اور فیصلہ ساز قوتیں بھی جو ہیں وہ بھی ایک دفعہ یہ سوچ لیں کہ ہم تاریخ کے کس دھارے سے گزر رہے ہیں ہم تاریخ مرتب کر رہے ہیں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا تو شاید سارے کرداروں کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس تاریخ کو خود مرتب کر رہے ہیں آنے والے سالوں کے بعد ہمارا نام لیا جائے گا تاریخ کے ان کرداروں کے طور پر کہ یہ لوگ ذمہ دار تھے جب ہم تاریخ مرتب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت آنے والے جو تاریخ دان ہیں ان کے لئے کردار بن رہے ہیں ہم تاریخ کا ایک کردار ہیں اس وقت احساس نہیں ہوتا جب ہم اس تاریخ کے دھارے سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم بالکل اس بات سے ناشنا ہوتے ہیں میں اسی لئے ارز کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق خواہ کسی بھی سیاسی جماعت سے پی ٹی آئی سے بھی ہے نون لیگ سے بھی ہے پیپلز پارٹی سے بھی ہے کسی بھی جی ای آئی سے ہے جماعت اسلامی سے ہے یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اللہ کا واسطہ ایک لمحے کے لیے ہوش مندی کے ساتھ تدبر کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں کہ حالات کہاں تک چلے گئے ہیں اور اگر یہ حالات مزید ایک انچ بھی آگے گئے تو پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں گے ابھی بھی میری یہ خوش گمانی ہے کہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے ماشاءاللہ جس کو محفوظ کیا گیا اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ فیصلے محفوظ فیصلے جو ہیں یہ کہاں محفوظ کیے جاتے ہیں عام جو ایک بات ہے تو وہ جو محفوظ فیصلہ جو غیر محفوظ جب کیا گیا یعنی کہ جب احران کیا گیا تو پھر اس کے بعد امید کی جو آخری ایک کرن تھی لوگوں کے لیے وہ بھی توڑ دی گئی اس لیے اگر یہاں سے آگے بڑے تو پھر معاملات جو ہے وہ پوانٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے جائیں گے تک پہنچ جائیں گے اس سے پہلے پہلے میرا خیال ہے کہ ہوشمندی اور تدبر کے ساتھ بیٹھ کے تو کوئی بڑا فیصلہ کر لینا چاہیے جو بہت مشکل نہیں ہے اپنی اپنی انعوں کی قربانی دینا پڑے گی مل بیٹھنا پڑے گا اور صرف اس ملک کا سوچنا پڑے گا اور اگر ہم یہ کر لیں گے تو کسی کا کچھ نہیں جائے گا یقین کریں کہ لوگوں کے دلوں میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں اگر ان کے دل میں کوئی خوف ہے کسی حوالے سے تو وہ اگر وطن عزیز کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ خوف دور کر دے گا اور وہ جو شک و شبہ کی ایک ایک بال ہے نا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر نیکنیتی کے ساتھ اگلے فیصلے کیے جائیں گے مزید فیصلے جو ہیں ان میں اگر ہم تدبر اور ہوشمندی کو شامل کر لیں گے اپنی ذاتی انا اور ہٹ درمی جو ہے لالچ جو ہے مزید اقتدار میں رہنے کا اس کو پیچھے پھینک دیں گے تو ابھی بھی ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں پہنچے میرا خیال میری یہ کوش گوبانی ہے ایسا لیکن عدالت تو کہہ رہی ہے چیزر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ قانونی ہے اور اس میں وہ کوئی ابحام نہیں ہے اب یہ دیکھیں نا فیصلہ قانونی کہنا اور دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا اور جب انہوں نے کہا تھا مجھے اسی وقت تھی کچھ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ فیصلہ جو ہے صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ قانونی ہے یا غیر قانونی اب یہ کھلی بات ہے کہ ایک ایسے وارنٹ گرفتاری پہ یہ ایرسٹ کیا گیا ہے جو چیرمین نیب نے جاری کیا ہے جبکہ چیرمین نیب جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کر سکتا یہ نیب کوٹ کا کام ہے چیرمین گھر بیٹے کسی کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری نہیں کر سکتا وہ وارنٹ گرفتاری نہیں دے سکتا کسی طرح بھی یہ صرف نیب کوٹ جاری کر سکتا ہے اور چیرمین صاحب نے بھی یکم مئی جز دن چھٹی تھی چھٹی مہلے دن یہ کام کیا ہے تو بدنیتی جو ہے وہ بڑی واضح تھی جو مالافیڈ انٹینشن تھی وہ بڑی واضح تھی لیکن اگر اس کے باوجود عدالت یہ سمجھتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ آج کی جو گرفتاری ہے وہ قانونی تھی یا غیر قانونی تھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اتنی لمبی تاریخ میں کسی ہائی کوٹ کے اندر سے پیش ہوا ہوا ملزم اپنے وہ یعنی ڈائری برانچ میں بیٹھا ہوا ہے تھم امپریشن دے رہا ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے کھڑکیاں توڑ کے کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں رینجز کے لوگ داخل ہوتے ہیں اور ابڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں اغواہ کر کے لے جاتے ہیں اور جو ہے وہ تماشاں دیکھتے رہ جاتے ہیں وکیلوں کو مارا جاتا ہے جو دو چار وکیل جو ہیں وہ مضامت کرتے ہیں تو سارا کچھ ہی میرا خیال ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت کروایا گیا ہے پہلی بات تو ہے کہ رینجرز کے ہاتھوں جان بوچ کے گرفتار کروایا گیا اس میں حکومت کی یعنی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بدنیتی شامل تھی دوسرا کام تضحیق آمیز انداز میں گرفتار کروایا گیا یعنی عمران خان کی تضحیق کروای گئی اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مین ہنڈل کیا گیا ان پر تشدد کی افوائیں بھی ہیں پتہ نہیں ان میں کتنی سچائی ہے ظاہر ہے کہ یہ تو وقت آنے پر پتا چلے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ دو باتیں تو قوم نے دیکھ لی ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا رینجرز کے آتوں گرفتار کیا گیا اور تیسرا یہ کہ تضحیق کی گئی حد تک آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا کیونکہ ان کو یہ جو عمران خان کی جو اے نا عدالت میں پیش ہونے کی جو وہ بھی یہ دیکھتے تھے کہ یہ گریس کے ساتھ پیش ہوتا ہے عمران خان اور ایک وقار کے ساتھ پیش ہوتا ہے درہ ہوا نہیں ہے سہمہ ہوا نہیں ہے تو ان لوگوں یہ جو حکومت ہے نون لیگ کے اندر ایک کمینی سی خواہش جنم لے رہی تھی ایک عرصے سے میں ان کے لیڈر سے سنتا تھا کہ دیکھنا ایک دن آئے گا کہ عمران خان کو گچھی سے پکڑ کے اندر کریں گے ان کو پڑا شوق تھا کہ عمران خان کی تذہیق کی جائے اور تم یہ دیکھنا کہ عمران خان کی جس انداز میں سوک اور تذہیق کی گئی ہے نا یہی تصویر یہی جو ویڈیو کلپ ہے یہی آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے سب سے زیادہ امپیٹس بڑا امپیٹس ثابت ہوگا محرک ثابت ہوگا سڑکوں پہ آنے کا اور یہی تصویر ان کے یہی ویڈیو کلپ ان کے گلے پڑ جائے گا آنے والے دنوں میں جس پر اس وقت وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی ماشاءاللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہے وہ اب جس مطلب اب جو بندہ وہ مٹھائی کھلا رہا ہے اس بندے کی اگر ہسٹری پہ جاؤں تو چھوڑو وہ پانچ بندوں کا ایک کلپ ہے جس میں وہ مٹھائی کھلا رہا ہے تاکہ کل کناہ گا کہ عمران خان کی گرفتاری پہ ملک بھر میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی یہ کہا جائے گا نا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اور پھر تمام چینلز کو ہدایت کی گئی کہ جناب یہ مٹھائیاں کھلانے والا منظر جو ہے یہ آپ نے لازمان دکھانا ہے کتنے دن آپ ٹی وی چینلز کو ہدایات جاری کر لیں گے کتنے دن تک آپ پاکستان کا انٹرنیٹ بند رکھیں گے کتنے دن تک آپ یہ جو عوامی جذبات کا جو ایک ریلہ ہے جو ایک سمندر ہے یہ کتنی دیر تک آپ لوگوں سے چھپائے رکھیں گے اب تو لوگ بھی سارے کے سارے باہر آگئے اب تو لوگ مطلب آج پاکستان کے شہروں میں جس طرح لوگوں نے احتجاج کیا ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب بھی اس بات کی توقع نہیں کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ صبح جب وہ اسلام آباد کے لئے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے جو ایک میسج تھا اس میں کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ باہر آئیں گے ہو سکتا ہے بہت کم لوگ باہر آئیں لیکن لوگ جس انداز میں باہر آئیں ہیں خواتین باہر آئیں ہیں اور ہر شہر میں دیکھنے والے مناظر تھے اور ابھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو پاکستان کے تمام شہر جو ہیں تمام بڑے شہر جو ہیں وہ اس وقت کلی طور پر بند ہیں بند ہیں تمام شہر بند ہیں سر اسی بات کے اوپر آج کی چھوٹی سی بات آج کی چھوٹی سی بات تو یہ ہے جناب سمندر یہ تیری خاموش لیاں کچھ اور کہتی ہیں سمندر یہ تیری خاموش لیاں کچھ اور کہتی ہیں مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر کچھ اور دیکھا تھا ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر کچھ اور دیکھا تھا مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں ہم اہلے شہر کی خواہش کے ملجل کر رہے لیکن ہم اہلے شہر کی خواہش کے ملجل کر رہے لیکن امیرے شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ موسیقی